شوے برات کے خاص موقع پر بہت ہی آسانی سے بنائے چنے دال کی کتلی والا حلوہ شوے برات میں بننے والی یہ ریسپی کو کوئی بھی بنا کے آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ delicious اور tasty اور health کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور آپ اسے کافی ٹائم تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ہیلو میرے پیارے بیورز کسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے welcome back to my channel گجالہ سکریٹ مسالہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں شوے برات پر بننے والی یہ خاص حلوے کی ریسپی یعنی کی زیادہ تر لوگ شوے برات پر چنے دال کے حلوہ بنانا پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ حلوہ یہاں پہ بہت ہی آسانی میٹھٹ سے بنایا ہے بہت ہی پرفیکٹ برفی بن کر تیار ہوتی ہے بس تھوڑی سی ٹائم کنسویمنگ ہے بٹ بہت ہی پرفیکٹ اور delicious بن کر تیار ہوتی ہے تو میری طرف سے 100% گارنٹی ہے کہ آپ اگر یہ ریسپی پورا فالو کریں گے تو آپ بھی ایک دم پرفیکٹ حلوہ یہ سٹائل گھر پہ ہی چنے دال کا برفی والا حلوہ یعنی چنے دال کی کتلی والا حلوہ آپ پرفیکٹ بنا کر تیار کر لیں گے مثل تو چنے دال کے کتلی والے حلوہ ہر کوئی الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بہت ہی خاص الگ طریقے سے بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پلیز آپ یہ ریسپی ضرور فالو کریں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوا دیں جس سے کی ہماری نئی ریسپی آنے والی آپ کے پاس پہلے آ جائے اور ساتھ میں لائک شیئر کمیرس کرنا بھی نہ بھولیں پھر دیر کیسے بات کی چلیے بنانا شکر کرتے ہیں دلیسیس چنے دال کی کتلی والا حلوہ تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ 500 گرام چنے دال کو اس طرح سے ہم نے 4 سے 5 گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ دیا تھا آپ جب بھی چنے دال کی کتلی والا حلوہ بنائے یا پھر ایسے ہی حلوہ بنائے تو آپ چنے دال کو پہلے سے بھیگو کر ڈال دیں یعنی آپ اسے 4 سے 5 گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کر رکھ لیں تو دیکھئے 4 سے 5 گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلیے ہم ایک پین میں اسے پاٹ میں ڈال لیتے ہیں اور اسے ہم بوائل کر لیں گے تو چنے دال کو ہم پانی میں سے نکال کر ایک پاٹ میں ڈال دیں گے آپ چنے دال کو سٹینر سے نکال لیں یا پھر آپ پہلے سے اس میں سے پانی نکال لیں آپ اپنے سوویدہ کے انوصار اس طرح سے پانی میں سے چنے دال کو نکال کر ایک پاٹ میں ڈال دیں بوائل کرنے کے لئے یہ دیکھئے ہم نے سارے چنے دال کو ایک پاٹ میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم پانی ڈال دیں گے اسے بوائل ہونے کے لئے تو یہاں پہ ہم دودھ کا استعمال نہیں کریں گے جب ہم حلوہ بھونیں گے اس وقت ہم دودھ کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہمیں چنے دال سے اوپر ایک انچ پانی رکھنا اسے بوائل کرنے کے لئے تو چلیے اسے بوائل کرنے کے لئے ہم گیس کو آن کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم چنے دال کی پوٹ اس میں ہم نے چنے دال کو ڈالا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور میڈیوم فلیم پہ ہمیں اسے پکانا ہے نہ تو لو رکھنا ہے گیس کا فلیم اور نہ ہی ہائی میڈیوم فلیم پہ آپ چنے دال کو بوائل کر لیں تو چلیے اب ہم اس میں ڈھکن لگا لیں گے اور ڈھککن لگا کر ہم 5 سے 8 منٹ تک ہم میڈیوم فلیم پہ اسے پکا لیں گے تو لگ بک 5 منٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم ڈھککن ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا چنے دال اچھے سے کک ہوا ہے یا نہیں یعنی کی پکر تیار ہوا ہے یا نہیں تو یہ چنے دال کے اوپر سے جو جھاگ نکل رہے ہیں اسے ہم سب سے پہلے ہٹا لیں گے اس طرح سے ہم اسے پہلے ہٹا لیتے ہیں اور ہم چیک کر لیں گے یہاں پہ کہ ہمارا چنے دال اچھے سے کک ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے کہ دیکھئے بلکل 5 منٹ میں ہمارا چنے دال پک کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم گیس کا فلیم بند کر لیتے ہیں اور اسٹرینر کا یوز کرتے ہوئے یہاں پہ ہم چنے دال کو پانی میں سے نکال لیں گے تو چنے دال کی کتلی والا حلوہ پناتے سمیں آپ خاص بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں چنے دال کو اوبرکک بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے کس اسٹیج پہ اسے ہم وائل کر کے نکال رہے یعنی کس اسٹیج پہ ہم نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے ہم نے سارے چنے دال کو پانی میں سے نکال لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس چنے دال کو فیلا لیں گے ایک بڑا سا پرات میں رکھ لیں گے یا پھر آپ سینی کا استعمال کر لیں اب کوئی بڑا سا برطن کا یوز کر لیں اور اسے ہم تھوڑی دے ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم گرینڈنگ جار میں ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیں گے تو لیجئے دس سے پندرہ میٹ ہو چکا ہے اب ہم گرینڈنگ جار لے لیتے ہیں میڈیم آکار والے جس میں ہم مسالے پیچھتے ہیں اس گرینڈنگ جار کو لے لیں گے اور اس میں ہم تھوڑے تھوڑے چنے دال کو ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے مکسر میں چلا کے ہم تو اس طرح سے ہم جتنے آپ کے مکسی باول میں یہ چنہ دال ارجیسٹ ہو ہم ڈال لیں گے اور سارے دال کو اسی اسٹیپ سے ہم فالو کرتے ہوئے سارے دال کو ہم پیس کر تیار کر لیں گے تو دیکھئے ہم نے یہ گرینڈ کر کے تیار کر لیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی چپکا چپکا سا نہیں ہے یہ بلکل فرارہ فرارہ ٹائپ کا ہے بس اسی طرح ہمیں چاہیے ہلوہ بنانے کے لیے تو چلیے ہم ایک برات میں اس چنے دال کے جو ہم نے پیس کر لیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور سیم اسٹیپ فالو کرتے ہوئے سارے باقی چنے دال کو ہم اسی طرح پیس لیں گے اور اس طرح سے ہم پھیلا کر رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے سیم اسٹیپ فالو کرتے ہوئے سارے چنے دال کو گرینڈ کر لیا ہے تو چلے ہم نے چنے دال کو پیس لیا ہے تو اب یہاں پہ ہم ہلوہی والے کراہی کا استعمال کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے بڑا سا کراہی کو لے لیا ہے اور گیس پہ ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو جب کراہی گرم ہو چکے تو یہاں پہ ہم گھی یا پھر آپ چاہے تو ریفائنڈ وال میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ چنے دال کا ہلوہ گھی میں بنائیں گے ہمارے یہاں بیہار میں یہ چوے پرات میں خاص طور پر گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 500 گرام چنہ دال لیا ہے تو یہاں پہ ہم لفت پہلے 200 گرام گھی ایٹ کر لیں گے یہاں پہ اور پیسے ہوئے چنے دال کی پیسٹ کو اس میں ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہم جتنے چنہ دال لیں گے اتنا ہی ہم گھی یا پھر ریفائنڈ وال یا پھر آپ ڈالڈا جو بازار میں ڈالڈا ملتے ہیں تو ہمیں برابر میں لینا ہے یعنی کی جتنے ہمیں چنے دال چاہیے اتنے بھی ہم گھی کا استعمال کریں گے یعنی 500 گرام یعنی half کیجی چنہ دال ہے تو half کیجی گھی ہمیں چاہیے یا پھر ریفائنڈ وال چاہیے یا پھر ہمیں ڈالڈا چاہیے تو یہاں پہ ہم گیس کا فلیم لو رکھیں گے اور لو فلیم پہ ہی ہمیں اسے اس طرح سے کنٹینیوز چلاتے ہوئے ہمیں اسے بلکل بھون کر پاوڈر سا اسے بنا لینا ہے یعنی کی جس نے بھی اس میں سے مویسچر ہے اسے ہمیں بھون کر اسے بلکل ڈرائی کر لینا ہے تو آپ دیکھئے گا یہ بھونتے بھونتے بلکل ڈرائی پاوڈر بن جائے گا یعنی کی جس طرح کا چنے دال کا بیسن ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھون کر تیار ہوگا تو آپ یہ بھونتے سمیں بیسنس رکھیں تو یہ دیکھئے لگ ہوگا گی یہ 10 سے 15 منٹ کے بعد بلکل پاوڈر فارم میں آ گیا ہے یہ دیکھئے بلکل لگ رہا ہے نا پیسن کی طرح تو اس طرح سے ہی آپ اس کو بھون کر تیار کر لیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ پیسنس رکھیں تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ کم سے کم ایک سے ڈیرھ لیٹر اس میں ہم دودھ ایٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم ایک لیٹر یا پھر ڈیرھ لیٹر دودھ ایٹ کر لیں گے آپ چاہے تو آدھے دودھ ڈال لیں اور یا پھر آدھے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ پوری دودھ میں بنائیں گے تو ہلوہ بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوگا تو یہاں پہ ہم نے لگوہ دیر کے جی دودھ کا استعمال کیا ہے اسے بنانے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے دیر کے جی دودھ کو ڈال دیا ہے اور یہ بلکل لیکیوڈ میں آپ بن گیا ہے یہ دیکھئے اور اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کی اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو ہم اسے ملانے کے بعد دودھ میں ملانے کے بعد یہاں پہ ہم چینی آٹ کر لیں گے شروعات میں ہی ہمیں چینی آٹ کرنا ہے جس سے ہمارا ہلوہ بہت ہی اچھے سے پرفیکٹ طریقے سے چیسٹ اس کے کٹ جائے یعنی کی چاشنی بھونتے بھونتے چینی کا چاشنی بن جائے تو یہاں پہ ہاف کے جی چنا ڈال ہے تو ہاف کے جی ہی ہم چینی کا یوز کریں گے اگر آپ کم چینی کھاتے ہو تو تھوڑے سے چینی آپ کم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کم نہ کریں نہیں تو آپ کے کتلی بن کر تیار نہیں ہوں گے تو یہاں پہ ہم گیس کا فلیم لو رکھ لیں گے اور لو رکھتے ہوئے اسے ہمیں کنٹینیوز چلاتے ہوئے تب تک ہمیں بھوننا ہے جب تک یہ چنے کا کلر چینج نہ ہو جائے یعنی کی چنے کے حلوے سے سوندھی سوندھی خسبوں نہ آ جائے تو یہ دیکھئے ہم نے 200 گرام گھی پہلے ڈالا تھا اب یہاں پہ ہم تھوڑی دیر بھوننے کے بعد جب یہ دودھ سوک لے چنے دال کی لیکڑ جب دودھ کو اچھی طرح سے سوک لیں گے نہ تب یہاں پہ ہم 200 گرام گھی پھر سے ایٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایٹ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ہم کنٹینیوز اسے چلا کر سارے گھی کو ہلوے میں میکس کر لیں گے اور گیس کا فلیم بلکل لو رکھنا ہے بس اس ہلوے کو بنانے کے لیے ہمیں تھوڑے سے پیسینس رکھنے ہوں گے اور یہ ہلوہ بھوننے کے لیے ہمیں کم سے کم 30 سے 40 منٹ لگ جاتا ہے ہلوہ کو بھوننے میں کیونکہ اسے ہم لو فلیم پہ بناتے ہیں نا تو ہمیں جاہر سی بات ہے کہ 30 سے 40 منٹ لگ ہی جائیں گے تو اس طرح سے ہم لو فلیم پہ رکھتے ہوئے کنٹینیوز چلاتے رہیں گے اور بلکل بھی آپ نہ چھوڑیں نہیں تو نیچے سے پیندی میں ہلوہ سٹنے لگیں گے اور نیچے سے کالے ہو جائیں گے اور مکس ہونے کے بعد کالے کالے ہلوہ لگیں گے تو آپ یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ اور جیوردست لک لگ رہا ہے یہ ہلوہ کا آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ یہ دیکھئے لگوگ ہمارا ہلوہ بھون کر تیار ہو چکا ہے اور آپ اس طرح سے ہلوے کو بھوننے کے لیے چمچ ہو اس طرح سے مٹی بان کر کے آپ ہلوہ بھونیں گے نا تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی یہ دیکھئے اس طرح سے آپ بھوننے اسے تو جب آپ کے ہلوہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے نا تو وہ خود بخود گول گول ایک دوسرے سے سمٹنے لگیں گے یعنی کہ کراہی کو چھوڑنے لگیں گے یہ دیکھئے ایک دوسرے میں لپٹ رہا ہے تو ہمارا ہلوہ لگوگ تیار ہونے والا ہے تو اسے نکالنے کے لیے ہم اسی ٹائم پہ سیٹ کرنے کے لیے ٹرے میں تھوڑے سے ٹرے یا فیر سینی جس کا بھی آپ یوز کریں اس میں آپ گھی لگا کر تیار کر لیں تو یہ دیکھئے تھوڑے سے اور ہمیں چاہیے اس کو تھوڑا سا آر ڈڑائی کرنا ہے اور اسے ہم لو فلیم پہ اس طرح سے تو جب آپ کے ہلوہ تیار ہوں گے تو اس میں سے خود بخود سوندھی سوندھی خوشبو آنے لگے گی اور یہ اپنے آپ میں چاروں طرف سے لپٹ کر ایک گولا سا بن جائے گا یعنی کہ یہ بلکل بھی نہیں فیلیں گے جب آپ چلائیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ بند کر تیار ہے اب یہاں پہ ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں تو ابھی ابھی جو ہم نے ٹرے میں کھی کر لگا کر رکھا تھا اسی ٹرے میں ہم اس طرح سے سارے ہلوے کو فیلا لیں گے تو آپ چاہے تو ٹرے کی جگہ بیکنگ ٹرے جو ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ بیکنگ ٹرے کا ہی استعمال کیا ہے یا پھر آپ سینی تو جانتے ہی ہوں گے سینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اسٹیل والے ٹرے یا پلیٹ کا آپ استعمال کر لیں اور اس طرح سے ہم ایک چمچ کا استعمال کر لیں گے اور اس طرح سے بلکل پلین سمودھ سا اس کو ہم اس طرح سے فیلا کر دیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک بیلن لے لگے اور اسے اس طرح سے ہم چلا کر پرابر کر لیں گے جسے کے اوپر سے یہ بلکل پلین اور سمودھ سا بن کر تیار ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے حلوے میں اندر میں کچھ بھی ڈرائی فورس use نہیں کیا ہے آپ اگر چاہے تو ڈرائی فورس اندر میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ کٹے ہوئے کاجو بادام کشمیس اوپر سے ہم اس طرح سے حلوے کے اوپر فائلہ لیں گے آپ چاہے تو اپنے پسند کے انوسار کوئی اور بھی ڈرائی فورس ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہم بیلن سے اس طرح سے ہم اس میں سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اوپر سے جب بیلن ہم لگائیں گے تو ڈرائی فروٹس ہلوے میں سیٹ ہو جائیں گے تو اسے ہم لگوہ چار سے پانچ گھنٹا ہونے کے بعد اس کی ہم کٹنگ کریں گے اور نکالیں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑے سے چاندی ورک لگا لیتے ہیں اسے کی ہمارا ہلوہ بلکل ہلوائی اسٹائل دکھنے میں لگے یعنی کی لگے کہ یہ بلکل ہلوائی نے بنا کر تیار کیا ہے اگر آپ کے پاس چاندی ورک ہو تو آپ استعمال کرنے ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ اوپسنل ہے یہ بس اچھا لک دیتے ہیں بس دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اسی لئے سب اس کا استعمال کرتے ہیں تو لیجی ہم نے اس کے اوپر چاندی ورک بھی لگا لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کو کٹنگ کر لیں گے آپ اپنے اچھا کے انصار کوئی شاہ بھی شیپ دے سکتے ہیں ہلوے میں آپ چاہے تو اسے اسکوائر شیپ میں کٹ لیں یا پھر آپ اسے کتلی شیپ میں کٹ لیں آپ اپنے پسند کے انصار کوئی شاہ بھی شیپ میں ہلوے کو کٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک نائف کا استعمال کر لیں گے اور اس طرح سے ہلوے کو پیسے میں کٹ لیں گے تو اس طرح سے ہم پہلے لمبے لمبے پیسے کر لیں گے اور اس کے بعد سے تھوڑے سے ٹ traffickingھوم کر اس طرح سے کتتلی وارے شیپ میں کاٹ لیں گے ہم نے اس ہلوے کو کتلی کا شیپ دیا ہے آپ اپنے اچھا کے انسار برفی کا بھی شیپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم برابر برابر شیپ دیتے ہوئے کتلی Kh94 دیتے ہوئے آپ اپنے اچھا کے انسار آپ آپ اپنے جتنے بڑے پیسے چاہیے اتنے بڑے پیسے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کتلی کا شیپ دیتے ہوئے ہلوے کی کٹنگ کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے اس شبے برات پر ضرور بنا کر ٹرائے کریں گے اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دوا دے جس سے ہماری نئی ریسپی آنے والی آپ کے پاس پہلے آ جائے اور لائک شیئر کمنٹس کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تو لیجئے چلیے اب ہم اسے نکال کے آپ کو پیسے نکال کے دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے چلنے کے حلوہ نکال لیا ہے یعنی کہ اس کے پیسے بلکل ایزلی نکل رہا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل رہی ہے اور کتنی پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی ایک پاس ضرور ٹرائ کریں اور اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں لکھ کے جرور بتایا کہ کیسی لگی ہماری یہ ریسپی چنے دال کی کتلی والی ہلوے کی ریسپی بلکل نئے سٹائل میں ہم نے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے کتلی کو ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ اور ٹیسٹی ہے اور کتنا ڈلیسیس لگ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ہے نا بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو آپ لوگ بھی چاہیں اور یہ ریسپی ضرور ٹرائ کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی